آزران اونکر ناظرین پروگرام آج مبارک کے ساتھ صورتی آجی ہے جناب پاکستان کی کے لوگوں میں بہت جوش و خروش پایا جا رہا ہے اور ازادی مارچ کے لیے وہ نکلنا چاہتے ہیں اپوزیشن اس وقت سخت پریشان ہے مگر وہ اس چیز کا اظہار نہیں کر رہی وجہ یہ ہے کہ زرداری نے کہا جناب جو مرضی ہو جائے یہ گورنمنٹ ہم نہیں چھوڑیں گے مگر میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے کچھ لوگ ہمارے پاس اطلاع ہے کہ وہ رزیل بھی کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات جیسے نہ ہو کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ لانگ مارچ شروع ہو گیا اور پولیس نے مداخلت کی جو حالات بتایا جا رہے ہیں عوام اور پولیس سامنے سامنے تو ایک مختی ان لوگوں کی آنی جو لوٹے ہیں یا دوسرے نون لیگ کے لوگ ہیں اور اس وقت خانہ جنگی کا محول پاکستان میں نظر آ رہا ہے آپ چاہے کہیں کہ نئی جناب اللہ اچھے ہیں کچھ نہیں ہوگا پوزیشن آ کے بار بار یہ بتا رہی ہے ساتھ ان کو ڈر بھی لگ رہا ہے اگر ان کو بتایا کہ کچھ نہیں ہونے والا تو پھر وہ پریشان کیوں ہیں مگر ان کی جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہاں سے پتہ چال رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ آنے والے دنوں میں آنے والا ہے ایک تو آپ کو میں یہ بتا رہتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ اگر انٹرنیٹ سروس بند کی گئی پیٹرول پامپ اور یہ چیزیں تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ یہ لوگوں کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکیں گے اور پولیس کہاں کہاں باگے گی کہاں کہاں جا کے کس کس کا ساتھ دے گی لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے ہی حالات تبدیل ہوں گے پولیس جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہ یہ ہمارے سے کچھ نہیں ہوتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہاں بھی ازادی مارچ میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ اب جس طرح حالات ہم یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ عوام عبر عام سے نہیں بیٹھ رہی اور انتخابات کا اعلان جس طرح آپ کی علم میں ہے فضل اعمال اور یہ جتنے بھی لوگ گورنمنٹ میں یہ چاہتے کہ ابھی نہ ہوں کچھ اپنے ان کے معاملات ہے وہ ٹھیک کرے اور پھر کہیں پہ یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جو حالات پاکستان میں چند دن میں ہم دیکھ رہے ہیں یا آپ بھی دیکھیں گے وہ خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں صحافی برادری پر بھی ایسے حملے کیا جا رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہے ہیں اور اتنے دشمن ان لوگوں نے پیدا کر لی ہے جس طرح میں بتاتا رہتا ہوں کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں سے نکلنا کیسے یہ بھی اطلاع ہے کہ کچھ لوگ ملک چھوڑ کے وہاں سے باگنے کی کوشش کرنے والے ہیں جو جن بھی مقدمات ہیں اور کب یہ نکلتے ہیں یا آپ کو چند دن میں دو تین دن میں اطلاع جیسے ہی عمران خان کے لوگ باہر آئیں گے اور ان سے اپنا ملک ازاد کروانے کی کوشش کریں گے اسی وقت آپ دیکھیں گے کہ مختلف لوگ جو ہیں وہاں سے باگ جائیں گے ان کو بتایا کہ سری لنکا میں یہ حالات ہوئے ہیں اور یہ نہ یہاں اوام یا پیٹرول نہیں ملے گا انٹرنیٹ کی صورت نہیں ہوگی پانی نہیں بجلی نہیں تو پھر اوام کیا کرے گے اسی طرح سری لنکا میں ہوا تھا اللہ کہے نہ یہ نوبت ہے مگر میں بتا رہا ہوں کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ حالات پاکستان میں تبدیل ہوتے ہیں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دو کہ بارہ دفعہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ اسلام آباد میں طلب کی جائے گی مگر میرا خیال ہے کہ ہر شہر میں یہ لوگ نکلیں گے اور اس کے لئے ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ لوگوں نے تیاری شروع کر دی ہے کھانے پینے کا سمان بندوبت سب کر لیا ہے اور اب یہ کہتے ہیں جناب کہ پہلے ہم نے انگریزوں سے ازادی کے لئے قربانیاں دی تھی اب ہم یہ جو لوگ انگریزوں کے مقرر کی ہو گئے ہیں جو چور شکے ہمارے اوپر بقول عوام کے ان سے بھی ازادی لیں گے اور پاکستانی قوم کے بارے میں میں تھوڑا سا بتا دو کہ جس بات کا یہ تحیہ کر لے وہ پھر پورا کر دے اب جو مرضی ہو جائے ان کو یہ روح نہیں سکیں گے انتخابات کا اعلان کریں گے گورنمنٹ جائے گی سب کچھ ہوگا تو سو پیاز بھی کھائیں گے اور سو جوتا بھی چلنا اور جب جوتوں کی باری آئے گی تو میرا خیال ہے کہ عدالتیں لگے گی عدالتوں میں فیصلے ہوں گے عوام ان کو عدالتوں میں لے کے آئے گی وہ عوام کی عدالتیں ہوں گی جس سے میں روزانہ بتاتا ہوں اور سزا وہاں میں ہوگی اور یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ نواز شریف نے بارال یہ کہا ہے کہ جناب انتخابات کی طرف جائے جائے مگر زرداری اور فضل عمان نے کہا ہے نہیں جناب ہم سو بڑی مشکل سے بیٹھے ہوئے کیونکہ آپ کے علم میں ایک سندھ میں زرداری بیٹھا ہوا ہے اور فضل عمان جہاں جاتا ہے وہ عجیب و غریب عالت ہے وہاں پر نارے بھی لگتے ہیں یہودی جنٹ فلانا جنٹ وہ بڑا خوش ہوتا ہے اسے بڑا فخر ہوتا ہے کہ لوگ سچے نارے لگا رہے ہیں خیر ہمیں کیا ان چیز ہوتے ہیں بارال میں یہ بتا رہا ہے یہ چارہ آپ کو کہ جو پاک خوش یہ ہے ان کے جو بیوی بچے ہیں وہ بھی عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں پولیس آلے ہیں ان کی بیویاں بھی جو ہیں وہ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ پاکستان میں بیگمات جس طرف ہو جائے میرا خیال اس طرح پھر مرد بھی ہو جاتے ہیں تو یہ چھوٹا سا ایک ڈراما پولیس کے ساتھ چلے گا مگر جلد ہی پولیس جو ہے وہ چھوڑ دے گی کہ اپنے لوگوں پر عملان نہیں کرے گی یہ سارا کچھ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر ازادی اور مہارچ کے لیے لوگ نکلیں گے تو ایسے ہی ہوگا ہوتا یہ ہے کہ شروع میں تھوڑا سا ان لوگوں کی بات ماننی پڑے گی مگر اتنے بڑے حجوم جس جس شہر میں بتایا جی یہ جا رہا ہے بڑے بڑے شہروں میں اور چھوٹے شہروں میں لوگ باہر نکل رہے ہیں بلوگ کر دیں گے ہر چیز تو وہاں پہ کیا کیا جائے گا کس کس کو آپ روکیں یہ مختصر تازہ صورتیں دوسری طرف ابھی تک آپ اسمبلی کا پتہ نہیں کیا بننا ہے کیا ڈرامے چار رہے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی شام کو حلاتِ آزرا میں مزید تفصیلات آپ کو بتائیں گے بیشمار لوگ کو ہمیں فون کر لیں ہمارے ساتھ پروگرم کر لیں سب کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے ایک چیز اور میں بتا دو کہ میں تقریباً پچھلے بیس پچھس دنوں میں بیس ہزار لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا آپ نے ابھی تک کیوں نہیں کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ یہ ہمارا وہاں چینل ہے جو آپ کی آواز سنتا ہے اور اس کو بغیر کسی ڈر و خوف کے ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں صرف یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہیوگر کے مریض ہے جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو ان کو سکون ملتا ہے اور نائن روز ڈیوی انٹرنیشنل کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کرنا نہ دیں ہم نے دوستوں کو بھی بتائیں سب کو بتائیں اور سبسکرائب کر لیں مارا چینل میں ملیں گے ایک نئے پروگرام میں یہ پروگرام اس لئے مختصر چال رہے ہیں کہ آپ کو مختلی لوگوں کی رائے بھی بتا دیں سبسکرائب کریں